اسلام علیکم ایبریون آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی دلیشیس افغانی پلاو کی ریسپی یہ بہت ہی سمپل ریسپی ہے لیکن بنتا بہت ہی ٹیسٹی ہے اور قابلی پلاو بناتے وقت اس کی جو ٹوپنگ ہم تیار کرتے ہیں وہ کس طریقے سے ہوتی ہے اور یہاں پہ ہم کون سی غلطی کرتے ہیں جب ہم اس کی ٹوپنگ تیار کرتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی چلیے جی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ پاس پتی چاولی ہے یہ گلاس کے قریب ہے یعنی کپ اگر نہ پا جائے تو دو کپ ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے واش کر لے اور تیس منٹ کے لیے بھگو کر رکھ دیں افغانی پلاو میں بہت ہی کم مسالے استعمال ہوتے ہیں لیکن اس کی خوشبورہ لذت بہت ہی لا جواب ہے اس کو بنانے میں کوئی زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا قابلی پلاو بنانے کا جو سب سے پہلا سٹیپ ہے اس میں سب سے پہلا سٹیپ ہے یعنی پلاو کے لیے کیسے بنتی ہے سب سے پہلے میں نے ہاف کے جی بیف لیا ہے اور وہ غیر ہڈی کے لیا ہے اور اس میں چار گلاس میں نے پانی کے ڈال دیا ہے ایک ٹی سپون زیرے کا اور ایک ٹیبل سپون نمک کا اور ایک بڑی لیچی یہ سب چیزیں ایڈ کرنے کے بعد کر دیتے ہیں کور اب فلیم کو کر دیتے ہیں اور اسے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں کیونکہ اس میں بوٹی کا سائز بڑا ہوتا ہے اس کو پکنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے قابلی پلاو کے اندر بوٹی کا سائز بڑا رکھا جاتا ہے جب ہم بیف کو توڑتے ہیں تو اس کا ریشہ بنتا ہے وہ بہت ہی زبردست لگتا ہے ایک گھنٹہ ہو گیا ہے ہم چیک کرتے ہیں کہ ہماری یخنی کیسی بنی گا ہمارا گوشت اچھے سے گل چکا ہے اور یخنی بھی تیار ہو گئی ہے اب گوشت کو ہم لیدہ کر لیں گے اور یخنی کو لیدہ سے چھان لیں گے سب سے پہلے اب ہم قابلی پلاو کے لیے پیاز کارتے ہیں ایک چھوٹے درمیانے سائز کا پیاز اور ساتھ ہی ہم گاجر کی بھی کٹنگ کر لیتے ہیں یہاں پر ہو گی ہے ہماری گاجر کی بھی کٹنگ کمپلیٹ یہ دیکھیں جی میں نے اس طریقے سے گاجر کٹی ہے اور تھوڑی سی میں نے زیادہ گاجریں ڈالی ہیں تاکہ اوپر ٹوپنگ اچھی سی بنے سب سے پہلے ہم فلیم کو کر دیتے ہیں آن اور اس میں ایڈ کر دیتے ہیں ایک کٹوری سمال گھی کی کیونکہ قابلی پلاو گھی میں ہی زیادہ مزے کا بنتا ہے آپ چاہے تو آئل میں بنا سکتے ہیں ہمارا یہاں پر گی میلٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اب اس میں ہم ایڈ کر دیتے ہیں ایک نارمل سائز کا پیاز پیاز ایڈ کرنے کے بعد اس کو صرف لائٹ براؤن کرنا ہے اسے زیادہ براؤن نہیں کرنا کیونکہ اسے اگر زیادہ براؤن کر دیں گے تو چاولوں کا کلر اچھا نہیں آئے گا اب اس میں ایڈ کر دیتے ہیں دو کٹے ہوئے باریک ٹوپنگ اور اس کو کر دیتے ہیں دو منٹ کے لئے کور تاکہ ہمارے ٹوپنٹر اچھے طریقے سے میلٹ ہو جائیں اب یہ دیکھیں ٹوپنٹر تو ہو گئے ہیں اچھے سے میلٹ اب اس میں ایڈ کرتے ہیں بیف جو ہم نے وائل کر کے لیدہ سے نکالا ہوا تھا اور اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ تک اس کو فرائی کرتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا میٹ کتنا زبردست سا گل چکے ہیں اب اسے ایڈ کرنے کے بعد اسے فرائی کرتے ہیں اسی گھی میں کیونکہ اس میں زیادہ مسالے نہیں ڈالے جاتے اس کی خوشبو اور لذت بہت علاج باب ہے جب ہم اس کو بنانے لگتے ہیں تو سارا گھر خوشبو سے مہک جائے گا یہاں پر پیاس اور ٹوپنٹر ہو گئے ہیں اچھے سے میلٹ اور گوش بھی ہو گیا ہے اچھا سا فرائی اب اس میں ایڈ کرتے ہیں وان ٹی سپون زیرے کا اور زیرہ ڈالنے کے بعد ایک منٹ کے لئے اور کرتے ہیں فرائی اور فرائی کرنے کے بعد اب اس میں ایڈ کرتے ہیں چار کپ یخنی کے کیونکہ دو کپ میرے پاس چاولوں کے تھے اور چار کپ ہے یخنی کے اب اس کو کر دیتے ہیں کور اور جب یہ اچھا سا پکنا شروع ہو جائے تو پھر اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں چاول جی پانچ منٹ پر دیکھیں جی پانی اچھا سا پک رہا ہے اور چاول اب اس میں ہم ایڈ کرتے ہیں چاول ایڈ کرنے کے بعد اس کو کرتے ہیں مکس اور کر دیتے ہیں پانچ منٹ کے لئے کور اور تاکہ چاولوں میں بھائل آ جائیں اور اب کابلی پلاو کی جو خاص ٹوپنگ ہے وہ تیار کرتے ہیں یہ بہت ہی سمپل ہے اس کو بنانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا only two table spoon اس میں آئل کے ڈالیں اور اس میں گاجرے ڈال دیں یہاں پر میں آپ کو ایک بات کلیر کرتی جاؤں یہاں پر چینی نہیں ڈالتے کیونکہ جو کابلی پلاو کی اثر ریسپی ہے اس میں چینی ڈال کے گاجروں کو نہیں پکایا جاتا only سمپل طریقے سے ہی فرائی کیا جاتا ہے اور اسے ایک سے دو منٹ فرائی کریں اور ویجیٹیبل تھوڑی سی سٹل فرائی کریں گے اب اس میں ایڈ کرتے ہیں میوہ اس کو میں نے پانی میں بھگو کر دو سے تین منٹ کے لیے رکھ دیا تھا اب اس کو بھی گاجروں میں ایڈ کر دیتے ہیں آئل کے اندر تھوڑے سا تھوڑا سا کوک کرنا ہے میوے تھوڑے سے پھول جائیں گاجر تھوڑی سی سوفٹ ہو جائیں اور تین چار منٹ پکانے کے بعد فلیم کو کر دیتے ہیں آف یہ جی ہماری ٹوپنگ ہوگی ہے اچھی سی یہاں پہ ریڈی اب ہم چاولوں کو دیکھتے ہیں یہاں پر ہم چیک کرتے ہیں کہ چاول کہاں تک ہمارے پہنچے یہ جی زبردست چاول ہمارے یہاں پر پک رہے ہیں اور بہت زبردست ہی خوشبو بھی آ رہی ہے اگر آپ میری ویڈیو پہ پہلی دفعہ آئے ہیں اور میری ویڈیو کو انجوائی کر رہے ہیں میرے چینل کو سسکرائب کر لیں جیسے ہی میری نیو ویڈیو آئے اس کا آپ کو نوٹفیکیشن مل جائے گا اور ایک خاص بات آپ اپنے فرینڈ فیملی کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں اور یہ بھی چیک کر لیں کہ یہاں پر نمک بلکل ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر میں نے ایک ون ٹیبر سپون نمک ڈالا تھا اور وہ بلکل پرفیکٹ نمک ہے اتنے چاولوں کے لئے جتنے میں نے پکائے ہیں اب اس کا پانی خوش کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں جو اس کی خاص ٹوپنگ ہے یہ جی اب ہم اس پر ایڈ کر دیتے ہیں کاجرے اور میوہ کاجرے اور میوہ ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس پر لگا دیتے ہیں کور کور تقریباً تیس منٹ کے لئے اس کو دم پر لگاتے ہیں اب تیس منٹ پورے ہو گئے ہیں اب چیک کرتے ہیں کہ چاول ہمارے کیسے بنے ہیں واؤ زبردست خوشبو آ رہی ہے یہاں پر ہو گیا ہے کابلی پراؤر ریڈی اب ہم اس کو سرو کرتے ہیں اب اسے سرونگ پلیٹ میں ڈالتے ہیں یہاں پر میں ایک اور بات بتانا چاہوں اس میں میں نے کوئی میرچ نہیں ڈالی صرف آن لی نمک اور زیرہ اور بڑی اور کچھ نہیں ہے اس میں میں نے ڈالا اور یہ اتنا مزیددار بنا ہے کہ آپ اس کا یقین نہیں کر سکتے آپ ایک دفعہ ضرور ٹرائی کرے گا اور میرے طریقے سے بنائیے گا یقین کریں کہ آپ کو بہت مزا آئے گا کیونکہ اس میں چاولو کا بھی زائقہ آ رہا ہے اس میں گوشت کا بھی زائقہ آ رہا ہے اگر ہم اس میں یہ ہے میری قابلی پلاو کی آسان چھوٹی سی ریسپی لیکن ہے بہت مفید بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی انشاءاللہ پھر ملوں گی ایک شاندار سی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیں میں یہاں پر قابلی پلاو چیک کرتی ہوں آپ اپنا فیڈ